لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا اِزْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُونَ مِنْ قَبْلُ الْفِيضَ اللَّهِ مُبِينَ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہوں میں سے ایک عظیم رسول بھیجا اور یہ رسول وہ ہے یَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول ایک زبردست ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اب پچھلی آیات کے اندر پیچھے جو ذکر ہوا آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض منافقوں نے جنگ بدر کے دن ایک چادر کے مطالق یہ کہا تھا کہ شاید وہ چادر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی ہوگی تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے یعنی جب کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک تم ایک چادر کی بات کرتی ہو کوئی خیانت کریں کسی چیز میں تو آپ تو نبیوں کے سردار اور بادشاہ ہیں تو تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چادر رکھ لی ہوگی کسی مال میں سے جان سے جو شخص قیانت کرے گا وہ اس چیز کے ساتھ قیامت والے دن لائے جائے گا پھر بڑی تفصیل سے اس کی ٹرانسلیشن اور انٹرپورٹیشن کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ابھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی اس اگلی آیت کو ہم لیں گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو رفتِ ذکر بیان ہوئی اس کی بے شمار ڈائریکشنز ہیں مگر چلیں ہم اس میں بھی اگر لے لیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ان منافقوں نے کہا کہ یہ چادر انہوں نے رکھ لی ہوگی تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ اللہ نے ان کا راد فرمایا تھا اللہ نے کہ نبی کی کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ یہ خیانت والا کام کرے تو تم نبیوں کے سردار کے مطالق یہ بات سوچتے ہو یا یہ بات کرتی ہو جو منافق لوگ تھے تو خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے جن سے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید موقع یا تعقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو وہ عظیم رسول ہیں اور یہ پیدا بھی پھر تمہارے ہی شہر میں ہوئے اور تمہارے ہی سامنے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور تمہارے ہی سامنے پروان چڑی اور نشو نما پائی اور یہ تو وہ نبی ہیں جن کے صدق اور امانت اور اللہ کی طرف بلانے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کے سوا جن کی ذات مبارکہ سے کبھی اور کوئی چیز ظاہر ہی نہیں ہوئی تو ایسا صادق اور ایسا امین جانسہ ہے اور ایسا ظاہر اس کی طرف خیانت کی نسبت کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے ان منافقوں کو اللہ تعالی نے یہ ایک آئینہ دکھانے کے لیے یہ بات جنسی ہے کہی تو ایک روایت میں امام احمد روایت کرتی ہیں حضرت جعفر بن عبی طالب نے جب نجاشی سے یہ کہا مسند امام احمد بن حمل کے اندر کہ نجاشی سے کہا کہ اے امیر اے بادشاہ ہم لوگ تو جاہل تھے ہم تو خود جاہل تھے اور حالت ہماری یہ تھی کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں کو پوچھتے تھے اور اس کے اوپر ہم مردار کھاتے تھے اور پھر بتوں کو پوچھتے تھے جاہل تھے مردار کھاتے تھے اور پھر بے حیائی کے کام کرتے تھے پھر بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتے توڑتے تھے اور ہمسائیوں کے ساتھ ہمسائیوں کو نقصان پہنچاتے تھے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں جو شخص طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق کھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک عظیم رسول بھیجا جن کے نصب کو ان کے صدق کو ان کی امانتداری کو اور ان کی پاک دامنی کو ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ ہماری اندری تھے اور انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں اور اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے آباؤ اجداد جن پتھروں کو پوجا کرتے تھے جن پتھروں کی ہم عبادت کرتے تھے بتوں کی انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ ان کو ترک کر دیں تو انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم سچ بولیں اور امانت کو ادا کریں امانت کا خیال رکھیں تو ہم سائیوں سے اچھا سلوک کریں اور ہم سائیوں سے ہم اچھا سلوک کریں حرام کاموں اور خون ریزی کو چھوڑ دیں تو انہوں نے ہمیں بے حیائی کرنے سے منع فرمایا اور ہم بے حیائی کے کاموں سے رک گئے یتیم کا مال کھانے سے رک گئے پاک دامن عورتوں کے اوپر جو ہم چلتے چلتے تومت لگا دیا کرتے تھے پاکیزہ عورتوں کے اوپر تو انہوں نے حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں زکاة دیں روزہ رکھیں تو جنہوں نے ہمیں اس گندگی اور غلازت سے نکال کر اتنی پاکیزگی کے اوپر پہنچا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی جن کے حسن کی خوبصورتی جن کی گریشیزنیس یا جن کی بیٹی آف ورچو اس درجہ کمال کو پہنچی ہو کیا ان سے کوئی خیانت کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایک ایک چادر کو ماذا اللہ استغفراللہ جنسہ ہے انہوں نے ادھر ایک طرف جنسہ کر دیا ان کی طرف خیانت کی نشبت نہیں کی جا سکتی بلکہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جو اہرِ اہلِ عرب کا دین جو تھا یہ بدترین دین تھا سب سے برا اس وقت اہلِ عرب کا دین تھا کہ وہ پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے اخلاق بھی بڑے گریہ وے اور گندے اخلاق تھے اور قتل اغارت کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے ڈاکے ڈالتے تھے زنہ کرتے تھے مردار کھاتے تھے رشتوں کو توڑتے تھے شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفنہ دیتے تھے زمین کے اندر مٹی کے اندر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا تو وہ زلط کی پسماندگی سے نکل کر یہی قوم وہ گندے اور غلیس لوگ جو پہلے تھے وہی قوم نکل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی ان بلندیوں پر فائز کر دیا کہ علم اور ہنر زہد یا تقویہ فہم اور فراست شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کی سب سے افضل اور سب سے بہترین قوم جانے لگے تو چونکہ ان کے شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وہیں پر پروان چڑے تو دوسروں کی بنسبت ان لوگوں کو جہاں حضور کی پیدائش میں بارک ہوئی تھی جو اس علاقے کے رہنے والے تھے ان کو حضور سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملایا دور والوں کو ان کو حضور سے زیادہ حضور کی نسبت سے حضور کی قربت سے حضور کی رفاقت سے حضور کی نزدیکی سے جو جتنا نزدیک ہوگا اتنا فائدہ اٹھائے گا اتنا قرب حاصل ہوگا اتنا فیض حاصل ہوگا اتنی برکت حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہیں انہیں میں سے ایک عظیم رسول بھیجا اور علامہ آلوسی ہنفی وہ لکھتے ہیں کہ آپ ان کے نسب سے انہیں کے نسب سے مبعوث کیے گئے کیوں؟ کیونکہ انہیں پیدا کیے گئے تھے یا ان کی جنس سے قومِ عرب سے مبعوث کیے گئے یا بنو آدم سے تو فرشتوں اور جنوں میں سے آپ کو نہیں بھیجا گیا کیونکہ اگر آپ فرشتوں میں سے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامہ آلوسی فرماتے ہیں یا جنوں میں سے ہوتے جنات میں سے ہوتے تو ان میں سے نہیں حضور کو پیدا کیا گیا اور یہ مومنوں کے اوپر ایک احسان ہے کہ آپ کسی اور جنس سے اگر بھیجے جاتے تو اگر کوئی اور جنس سامنے آ جائے تو اس سے تھوڑی سی طبیعت متغیر ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے اور ایک 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 قربت یا انسیت محسوس اس میں نہیں ہوتی جو انسی ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو انہی کی قوم میں سے پیدا کیا تاکہ ان لوگوں کو آپ سے وحشت نہ ہو اور وہ آپ سے فیض حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور آپ کی زبان کو بھی وہ سمجھتے تھے پھر آپ انہی کے اندر فرمان چڑے تو وہ آپ کی سیرت سے بھی پورے آگاہ تھے آپ کی سیرت بھی ان لوگوں کے سامنے تھی بالکل تو اسی لیے وہ آپ کی تصدیق کرتے تھے کہ آپ سچ بولتے ہیں اور آپ امانتوں کے امین ہیں تو اس لیے اس آیت میں آپ کی بیست کو مومنوں کے لیے احسان فرمایا گیا کہ یہ مومنوں کے لیے احسان فرمایا گیا لہٰذا آپ تمام جہانوں کے لیے کیا ہیں رحمت ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کی رحمت سے جو فائدہ ہے وہ اصل فائدہ وہ مومنوں نے ہی اٹھایا ہے مومنوں نے ہی تو جس طرح قرآن کے متعلق قرآن مجید کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جبکہ دوسری آیت میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ تمام لوگوں کے گوہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہیں ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں مگر مومنوں کے پر اللہ نے خاص احسان فرما دیا جیسے کہ قرآن جنس ہے یہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے مگر اصل جو اس کی ہدایت کا فائدہ اٹھایا وہ کنہ نے اٹھایا مومنین نے جو مومن ہیں تو اصل قرآن جنس ہے وہ ان کے لیے ہدایت ہے تو اس چیز کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو محبوب جنس ہے تمہارے اندر پروان چڑھا تم نے اس کا ظاہر باطن اس کا سارا کچھ اس کی زندگی کے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی تو شان کے لائق ہی نہیں ہے جن کی بزرگی اور جن کا مرتبہ اور مقام جنہوں نے تمہاری صدیوں کی گندگی کو ایسی پاکیزگی میں دھویا کہ پھر چار دانگ عالم سے تمہاری پاکیزگی کے لنکے بجائے گئے اور جھنڈے اٹھائے گئے کہ اس سے زیادہ تو شجاعت اور پیاری اور اچھی اور بہادر اور اماندار قومی کوئی نہیں ہے جن کے اندر دنیا کی ہر برائی موجود تھی جن کے اندر دنیا کی ہر برائی موجود تھی تو آگے فرمایا یطلو علیہم آیاتی جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے یعنی ان پر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کے جملوں کو اس لئے آیات فرمائے کیونکہ قرآن مجید کا ہر جملہ اپنی بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر اتنی بلاغت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے اوپر صدق کی ایک دلیل جنسی ہے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنس ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے وَيُزَكِّهِمُ ان کے باطن کو صاف کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے یعنی آپ انہیں ان لوگوں کو آپ نے اسلام کی ہدایت دے کر ان کے ظاہر اور باطن کو صاف ان کے ظاہر کو صاف اور باطن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید قرآن مجید کے مقاصد کا بیان کرنا اور قرآن مجید کے حفظ کا بھی حکم دینا آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کتنے ہر دوسرا صحابی قرآن کا حافظ تھا دینا اور ظاہر میں اس کے حفظ کی بھی حفظ کا بھی حکم فرمانا اچھا پھر یہ ہے کہ حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یا پھر کتاب سے مراد شریعت ہے اور حکمت سے مراد شریعت کے اسرار ہیں شریعت کی معرفت ہے جو انسی ہے تو آگے یہ فرمایا تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی اس آیاء کریمہ کے اندر لقد امن اللہ وَعَلَى الْمُومِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَا رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَتُلْوَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِين بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کھلی گمراہی میں صدق اللہ تعالی وَبَاللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں